اسلام علیکم آج پیر ہے اپریل کی چھبیس تاریخ پاکستان میں سرشان کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پوریٹن کے ساتھ افغانستان میں امریکی فوج کے آلہ کمانڈر کا کہنا ہے کہ تنازع کے شکار ملک سے امریکی فوجیوں کی مکمل طور پر واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے جنرل اسکوٹ ملر نے اتوار کے روز افغانستان کے دارالحکمت قابل میں مقامی نابانکاروں کو بتایا کہ ان کے تمام فوجی دستے احکامات کے مطابق اب پیچھے ہٹنے کی تیاری کر رہے ہیں امریکی فوجی کمانڈر کا یہ بیان ہے اسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دو ہفتے قبل صدر جو بائیڈن نے گیارہ ستمبر سن دوہزار اکیس تک افغانستان میں تائنات باقی ماندہ تین ہزار فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تھا گیارہ ستمبر سن دوہزار ایک کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی امارت اور دارالحکمت واشنگٹن ڈی سی کے باہر پینٹیگون پر دہشتگرد حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں فوجی کاروائی کا آقاس کیا تھا امریکی صدر کے اعلان کے بعد نیٹو اتحادی افواج نے بھی اپنے سات ہزار فوجیوں کے افغانستان سے انخلاق کا اعلان کیا افغانستان سے افواج کا انخلاق گزرشتہ برس افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر کے دارالحکمت دوہا میں ہونے والے معاہدے کی روشنی میں کیا جا رہا ہے فروری سن دوہزار بیس میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوئے معاہدے کے تحت یکم مئی تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجیوں کا انخلاق ہونا تھا تاہم صدر جاؤو بائیڈن نے لوجسٹک وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے ڈیڈ لائن کو بڑھا دیا ہیں طالبان نے افغانستان سے فوج کا انخلاق یکم مئی کے بجائے گیارہ ستم برسن دوہزار اکیس کو کرنے کے اعلان کو دوہا امن معاہدے کی خلاف فرضی قرار دیا ہے اور امریکی فورسز کے خلاف کاروائیاں دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی بھی دی رکھی ہے البتہ جنرل اسکارٹ ملر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے دوہا معاہدے کے خلاف فرضی نہیں کی اور اگر طالبان نے غیر ملکی افواج پر حملے کیے تو اس کا جواب دیا جائے گا افغانستان کے مشغی صوبے کنر کے صوبائی گورنر کے دفتر میں مارٹر گولے گرنے سے سولہ شہری زخمی ہو گئے ہیں صوبائی حکومت کے ایک ذریعہ کا کہنا ہے کہ مارٹر گولے اسد آباد شہر کے آس پاس کے ایک پہاڑی علاقے سے داقے گئے تھے وزارت صحت عامہ کے صوبائی سربراہ عزیز الرحمان صافی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چودہ زخمیوں کو گورنر کے دفتر سے صوبائی حضبطال منتقل کر دیا گیا ہے ان میں سے چار کی حالت نازک ہے ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے ادھر قندھار میں صوبائی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں سیکیورٹی افسر سمیت پانچ افراد جاں بحق اور تین زخمی ہو گئے قندھار پولیس کے ترجمان جمال بارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قندھار کے میبند اور زری ازلا کے مابین طالبان مخالف آپریشن کے دوران زری ڈسٹرک پولیس چیف باسر اچکزئی سمیت زیرو سکس یونٹ کے کمانڈر اور چار دیگر افراد ہلاک ہو گئے ہیں صوبہ قندھار کے زری اور پنجوی زلوں میں حالی لڑائی کے بارے میں طالبان نے ابھی تک کوئی بیان چاری نہیں کیا ہے طالبان کے ایک اور حملے میں اتوار کی سے پہر کو جنوب مشقی صوبہ پاکتیہ کے زلے وازیخہ کے زلےی پولیس سربراہ ہلاک ہو گئے ہیں درہی اصنا افغانستان اور پاکستان کے مابین چمن اسپن بولدک میں ڈیورنڈ لائن کے ساتھ واقعے لقمان کے علاقے میں سرحد پر بار لگانے پر افغان اور پاکستانی سرحدی افواج کے درمیان جھڑپوں کے بعد سرحد بند کر دی گئی ہے افغان بارڈر فورسز نے گھنٹے سے زیادہ تصادم میں کسی جانے نقصان کی اطلاع نہیں دی ہے کل ادم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے بانی نائب سربراہ مولوی فقیر محمد کو تین ساتھیوں سمیت لگ بگ آٹھ سال تقید میں رہنے کے بعد کابل کی ایک جیل سے رہا کر دیا گیا ہے باجوڑ سے تعلق رکنے والا فقیر محمد مولانا صوفی محمد کی کل ادم تنظیم تحریک نفاظ شریعت محمدی سے بھی منسلک تھا اور سن دوہزار نو میں سوات میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی سے فرار ہونے کے بعد سن دوہزار گیارہ کے آواخر میں سرحد پار افغانستان میں منظر عام پر آیا تھا اور چھبیس فروری سن دوہزار تیرہ کو افغانستان کے خفیہ ادارے کے اہلکاروں نے اسے جرال آباد کے قریب ایک علاقے سے چار ساتھیوں سمیت گرفتار کیا تھا فقیر محمد کا خاندان سن دوہزار دس سے افغانستان کے ایک ایسے لعاقے میں رہائش وزیر ہے جہاں حکومت کی عملداری نہیں ہے فقیر محمد کو مئی دوہزار بارہ میں ملہ حکم اللہ کے ساتھ اختلافات کے بنیاد پر شدت پسند تنظیم میں اس کے عہدے سے معذول بھی کیا گیا تھا پاکستان کے صوبہ بلچستان کے مرکزی شہر کوئٹا میں انہا معلوم مسلح افراد نے ایک مقامی صحافی عبدالبایت رئی ثانی کو فائرنگ کر کے خلاق کر دیا ہے واقعے کے خلاف بلچستان یونین آف جرنلسٹس نے آج بلچستان اسمبلی میں ایوان کی کاروائی پر بائی کارٹ کیا اور اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا پاکستان کے وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے گزرشتہ ہفتے متحدہ عربہ مرات کے دورے کے بعد ایران کا تین روزہ دورہ کیا ہے اور ان کی ایرانی قیادت سے ہونے والی ملاقات میں پاک ایران سرحد پر نگرانی کو بہتر بنانی کی ضرورت پر زور دیا گیا جو بلچبہ پاک ایران تعلقات میں حائل اہم ترین چیلنج ہے پاکستان کے عالی صفارتکار نے اہم ممالک کے یہ دورے ایک ایسے وقت میں کیے ہیں جب خطے میں نئے جیو اسٹریٹیجک اتحاد سامنے آ رہے ہیں اس صورتحال میں پاکستان کی خارجہ پولیسی میں جہاں کئی امکانات پیدا ہو رہے ہیں وہیں کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں جن میں سے سب سے بڑا چیلنج خطے کے عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیا ہونے سے بچا کر ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے معاشی میدان میں پاکستان نے بعض اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں جبکہ حکومت نے غریب طبقات کی مدد کے لیے بھی خطیر رقوم خرچ کی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے پرعظم ہے دوسری جانب معاشی ماہرین کی خیال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں بعض معاشی آشاریوں میں بہتری تو آئی ہے لیکن معاشی ترقی کی سست رفتار اور بڑھتی ہوئی غربت حکومتی دعووں پر اب بھی بڑا سوالیا نشان چھوڑے ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور عوام کی جانب سے حفاظتی تدابیر کو مکمل طور پر نہ اپنائے جانے پر وفاقی حکومت نے فوج کی مدد حاصل کر لی ہے اس فیصلے کے بعد فوج سیول انتظامیہ کے ہمراہ شہروں میں گشت اور ایس او پیس کی خلاف فرضی پر اختمات کر رہی ہے دوسری جانب سندھ نے تمام تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند اور بین سبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے جبکہ خیور پختونخواہ حکومت نے وبا سے زیادہ متاثرین مردان میں مکمل لوک ٹاؤن کا نفاظ کر دیا ہے بھارت میں کرونا کیسز میں یومیاں اضافہ مسلسل جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین لاکھ بابن ہزار نو سو اکینوے افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ دو ہزار آٹھ سو بار افراد کی موت ہو گئی ہے ایسے میں جبکہ بھارت کرونا کے دوسری لہر سے بری طرح متاثر ہے اور روز پر روز نئے ریکارڈ بن رہے ہیں امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب عبرات، فرانس، سنگاپور، جرمنی، ڈینمارک، روس اور یورپی یونین نے بھارت کی طرف امداد کے ہاتھ پڑھائیں ہیں پاکستان اور چین نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بھارت میں کوویڈ نائنٹین کیسز میں انتہائی اضافے سے نمٹنے کیلئے بائیڈن انتظامیاں امدادی سامان بھارت روانہ کر رہی ہے جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکہ بھارت کی ہر ممکن مدد کرے گا بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت کے باعث بگڑتی ہوئی صورتحال پر پڑوسی ملک پاکستان کی جانب سے ضروری طبی سامان کی فراہمی کی پیشکش کی گئی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی عوام سے اظہار ایک جہتی کے طور پر پاکستان نے وینٹی لیٹرز اور دیگر متعلقہ سامان پر مشتمل امداد کی پیشکش کی ہے جو واقعہ بارڈر کے راستے بھارت بھیجوائے جا سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کو پیشکش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان انسانیت پہلے کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے اور اسی طرح زور میں ہم نے یہ پیشکش کی ہے اب ان کے جواب کا انتظار ہے پاکستان کے جانب سے بھارت کو طبی سامان کی فراہمی کی پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے بھی ایک ٹوئٹ میں بھارتی عوام کے ساتھ اظہار یکچہتی کیا تھا اس سے پہلے برطانیہ فرانس اور جرمنی نے بھی بھارت کو کورونا سے نمٹنے کے لیے طبی سازو سامان کی پیشکش کی ہے ترکی نے کہا ہے کہ اس نے انقرہ میں امریکی سفیر کو طلب کر کے صدر بائیڈن کی جانب سے پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کے دور میں لاکھوں آرمینیائی باشندوں کی ہلاکت کو نسل کشی قرار دینے کی مصمت کی ہے ترک وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نائب وزیر خارجہ صدات اونال نے امریکی سفیر ڈیویٹ سیٹر فیلڈ کو ہفتے کو دیر گئے بتایا کہ صدر بائیڈن کے بیان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اور یہ کہ انقرہ اسے مسترد کرتا ہے انقرہ حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو نیٹو کا ایک اتحادی ہے تعلقات میں ایک ایسا زخم ڈالا ہے جس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے ہفتے کے روح صدر بائیڈن پہلے امریکی صدر بن گئے جنہوں نے انیس سو پندرہ سے انیس سو تیس کے دوران موجودہ مارڈن ترکی سے پہلے سلطنت عثمانیہ میں لگوا پندرہ لاکھ آرمینیوں کی حلاقت کو نسل کشی قرار دے دیا تھا اسی دوران پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان کا ملک ترکی کی استجویز کی حمایت کرتا ہے کہ حقائق پتہ لگانے کے لیے ایک مشترکہ تاریخی کمیشن قائم کیا جائے عراق کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کو بغداد کے ایک ہسپتال میں آتش زدگی کے باعث بیاسی افراد حلاق اور جبکہ سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں حکام کے مطابق آگ بغداد کے ابن الخطیب ہسپتال کے آکسیجن زخیرہ کرنے والے سٹور میں سیلنڈر پھٹنے سے لگی مسکورہ ہسپتال میں کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے الگ وارڈ بھی قائم ہے آتش زدگی سے متاثر مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ الخادمی نے واقعی کی تقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر یہ کسی غفلت کا نتیجہ لگتا ہے کئی عشروں تک جاری رہنے والی جنگوں اور بین القوامی پابندیوں کی وجہ سے کرونا وائرس بہران کے دوران عراق کا نظام صحت شدید دباؤ کا شکار ہے وزارت صحت کے مطابق ملک میں اب تک دس لاکھ پچیس ہزار دو سو اٹھاسی افراد اس مرض سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ پندرہ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیزہ کے خلاف جاری دائر کیے جانے والے ریفرنس کیس میں جسٹس فائز اور ان کی اہلیہ کے نظرسانی کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں جس کے نتیجے میں ان کے خلاف ہونے والی ایف پی آر کی کاروائی تحقیقات اور ریپورٹ کل ادم قرار دے دی گئی ہے جسٹس فائز عیزہ کے خلاف ریفرنس پہلے ہی کل ادم قرار دیا جا چکا تھا اور اب ان کے خلاف کسی بھی قسم کی تحقیقات نہیں ہو رہی ہے امریکیوں کے اکثریت نے صدر جو بائیڈن کے مجموعی کارگردگی پر ایسے میں اتمنان کا اظہار کیا ہے جب انہیں منصب سمحالے سو دن پورے ہونے والے ہیں دو بڑے قومی جائزوں میں صدر کے جانب سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مصبت جبکہ میکسیکو کی سرط پر امیگرنٹس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے منفی ردعمل سامنے آیا ہے اخبار واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے سروے میں بیالیس کے مقابلے میں باون فیصد والغ افراد نے ان کے کارکردگی کو سراحہ ہے جبکہ این بی سی نیوز کے ایک سروے میں بائیڈن کے کارکردگی کو انتالیس فیصد کے مقابلے میں ترپن فیصد نسراحہ ہے اخبار نیو یوک ٹائمز کے مطابق امریکہ میں صحت کے ادارے سی ڈی سی کے حالیہ آداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ میں جہاں لوگوں کو تیزی سے کرونا وائرس کے خلاف ویکسین لگائی جا رہی ہے پچاس لاکھ سے زیادہ یعنی تقریباً آٹھ فیصد ایسے لوگ جو ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کر چکے ہیں دوسری ڈوز نہیں لگوا رہے ہیں ایسے میں جب ملک میں لاکھوں لوگ ایسا مسئلہ بنا ہوئے ہیں جو ویکسین بلکل نہیں لگوانا چاہتے صحت کے مقامی حکام اس چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ویکسین لے رہے ہیں وہ اس کی ڈوز مکمل کریں دنیا کے مختلف امالک میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے ہفتے کو مجموعی طور پر ایک عرب سے زائد افراد کو ویکسین لگانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے البتہ ویکسینیشن مہم کی رفتار امیر اور ترقی آفتہ ممالک میں زیادہ جبکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں سست روی کا شکار ہے امریکہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ کرونا وبا کے باوجود رمضان کے مہینے میں مساجد کھلی ہوئی ہیں گزرشتہ سال رمضان کے دوران کرونا وبا کے پیش نظر مساجد بند تھی اور اب جبکہ امریکہ بھر میں وبا کے کیسز میں کمی آ رہی ہے اور امریکی کرونا ویکسین لگوا رہے ہیں ایسے میں مساجد کے دروازے ایک بار پھر سے کھل رہے ہیں امریکہ میں مسلمان جو کل آبادی کا لگ بھگ ایک فیصد حصہ بنتے ہیں اس ماہ کے دوران روزے رکھتے ہیں اور مستحقین کی مدد کرتے ہیں امریکہ کی ریاست نیو یورک کے علاقے لانگ آئی لینڈ میں پاکستانی نجات طالبہ نافعہ اکرام پر نامعلوم شخص نے تیزاب سے حملہ کیا پولیس اس حملہ آور کے تلاش میں ہیں جبکہ اس کے بارے میں معلومات فراہم کنے والے کو انام دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے لانگ آئی لینڈ میں مارس میں نافعہ اکرام پر نامعلوم شخص نے تیزاب سے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا چہرہ چھلس گیا تھا اور کئی ہفتے ہسپتال میں رہنا پڑا ہے اکیس برس کی نافعہ اکرام یونیورسٹی کے طالبہ ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے نہیں پولیس کو ابھی تک حملے کی وجہات معلوم ہوئی ہیں فلم دنیا کی سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز سال سن دوہزار اکیس کے لیے بہترین فلم نومیڈ لینڈ قرار پائی ہے جبکہ اسی فلم کی ہدایتکارہ کلووی جاؤ کو بہترین ہدایت قرار دے دیا گیا ہے کلووی جاؤ نے آسکر ایوارڈ اپنے نام کر کے نئی تاریخ رقم کر دی ہے وہ یہ ایوارڈ جتنے والی دوسری خاتون اور پہلی ایشین ہیں آسکرز کی سالانہ تک ترانوے بین تقریب اتبار کو امریکہ کے شہر لوس انجلیز پر مناخت ہوئی بہترین اداکار کا ایوارڈ ڈراما فلم دی فادر پر انتھونی ہاپکنز کو دیا گیا اسی طرح بہترین اداکارہ آسکر فرانسیسی میک ڈورمنٹ کے نام رہا جنہوں نے فلم نومیٹ لینڈ میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرنا نہ پھولیے گا حال دھمیت کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ